بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آئیے عزیز طلعبہ سبق کی ابتدا کرتے ہیں اور جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نصرانی ہیں اخذنا میثاقہم ان سے بھی ہم نے عہد لیا تھا فنسو حظم مما ذکیرو بھی پھر جس چیز کو ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھی بھلا بیٹھے فنسو حظم پس وہ بھلا بیٹھے ایک بہت بڑا حصہ بھی ماظرک کیرو بھی اس چیز کا جن کو ان کو نصیحت کی گئی تھی فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ چنانچہ ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بغض پیدا کر دیا اور اللہ انہیں انقریب بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں جید اس طرح اس سے پہلے آیات میں یہودیوں کی بدعہدی کا بیان تھا اور ان کے انجام کا بیان تھا ان آیات میں اب نصارہ کی کچھ بدعہدیوں اور اہدشکنی کا بیان ہے کہ جو انہوں نے اہدشکنی کی وہ کیا تھی اور اس کا کیا سزا ملا ان کو اور ان کے آپس میں کیا افتراق ہے اور اللہ نے ان کے درمیان میں بغض اور عداوت ڈال دی ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں ان سے ہم نے پختہ اہد لیا تھا اور وہ اس اہد پر قائم نہ رہے اور جو کچھ ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ انہوں نے بلا دیا اور وہ وعدے انہوں نے توڑ دیئے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے ان کے درمیان میں دشمنی اور مغض ڈال دیا تھا اس لیے یہ روایت میں آتا ہے کہ نصارہ کے متعدد فرقے دیا اور اب بھی ہیں اور بعض کا یہ کہنا ہے ان میں سے کہ مسیح کہ اللہ تم ہے ہی مسیح ابن مریم جی تفسیر دیکھیں وَمِنَ الَّذِينَا اور ان لوگوں میں سے انہا جو کہتے ہیں یہ اقالو انہا ہے یہ یہاں پر غلطی ہوئی ہے مشرہ والا پہشور کا نسخہ ہوگا ہو سکتا ہے آپ کے پاس بھی جس میں یہ غلطی ہو وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّا نَصَارَا اور ان لوگوں میں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں تو اللہ تعالی نے جو نہیں فرمایا وَمِنَ النَّصَارَا کہ نصارہ میں سے بہت لوگوں میں سے ہم نے ان سے عاد دیا بلکہ کہا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ نام خود ہی انہوں نے اپنی لئے تجزویز کیا تھا نصارہ کہ ہم مدد کرنے والے ہیں اس لئے اللہ تعالی نے اپنی طرف نشپت نہیں کی بلکہ انہی کی طرف نشپت کی کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں پن سے ہم نے تحد لیا تو پہلے یہود کی بات کے ساتھ باتوں کا بیانتا اب نصارہ کے ساتھ باتوں کو بیانتا یہ مطالقم بی قولی ہے اخذنا ترکیم کر رہے ہیں صاحب جلالین کے ومناللذی نقالونہ نصارہ یہ پورا جار مضرور جو ہے یہ مطالق ہے اخذنا فعل کے میساق اخذنا على منی اسرائیر اليہود جیسے کہ ہم نے یہود سے بنی اسرائیل کی یہود سے ہم نے عہد لیا تھا ربط بتا رہے ہیں صاحب جلالین کہ مقابل کے ساتھ ربط اس لیے ہے کہ پہلے بنی اسرائیل کے ساتھ عہد کا بیان تھا اب نصارہ عیسائیوں کے ساتھ ہے فنسو حظم مادوک کی روحی جو ان کو نصیت کی گئی اس کا بڑا حصہ وہ بھلا بیٹھے کہاں کی گئی ان کو نصیت فی الانجیل انجیل میں میں نے ایمان ہے کس چیز کی ایمان کی جو ان کو نصیت کی گئی تم ایمان لاؤ گئی انجیل پر وغیر ہی اور اور چیزوں پر جس میں نے صور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کا تذکرہ بیتا ونقض المیسا کا چنانچہ انہوں نے اس وعدے کو اس میساق کو توڑ دیا ونقض المیساق اس کا مطلب کیا ہے کہ انبیاء کی تقزیب کر کے انہوں نے اس وعدے کو توڑ دیا ان سے وعدہ لی گیا تھا کہ انبیاء کی تقزیب نہیں کرو گئی تو انہوں نے انبیاء کی تقزیب کی نصارہ نے اسی طریقے سے انجیل میں تحریف کی انہوں نے تو یہ بھی میساق کی توڑنے کی ایک صورت تھی کہ انجیل میں انہوں نے تحریف کی تو یہ فنسو بلا بیٹنا جو ہے کہ بہت بڑا حصہ بھلا دیا نقض المیساقہ اسی کے اوپر مرتب ہے کہ بھلا دیا کیا مطلب کہ میساق کو توڑ دیا فَأَغْرَيْنَا تو ڈال دیا اَوْقَعْنَا ڈال دیا ہم نے بین ہموں کے درمیان میں عداوت دشمنی اور بغض اللہ علیہ و القیامت قیامت کے دن تک یہ بین ہم کی ہم ضمیر سے بعض حضرات نے کہا ہے کہ نصارہ اور یہود مراد ہے کہ یہود اور نصارہ چونکہ انہوں نے اپنے میساق اپنے وادو کی احد شکنی کی ان وادو کو توڑ دیا اس لئے یہود اور نصارہ کے درمیان میں ہم نے بغض اور عداوت اور دشمنی ڈال لی بغض ڈال لیا ہم نے ان دونا کے درمیان میں قیامت کے دن تک چنانچہ قیامت تک ان کے درمیان میں آپس میں عداوت اور دشمنی رہے گی جبکہ جو زیادہ صحیح قول ہے وہ یہ کہ بین ہم کے ہم ضمیر سے مراد نصارہ کے اپنے فرقے ہیں کہ نصارہ کے آپس کے فرقوں میں عداوت اور دشمنی اور بغض ہوگا قیامت کے دن تک سوال یہ ہوتا ہے کہ آج کل کے عیسائیوں میں تو اس طرح کی عداوت اور دشمنی نہیں ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج کل کے عیسائی اپنی انجیل سے ہٹ گئے ہیں مذہبی رہے ہی نہیں وہ وہ انجیل وہ تو انجیل کو مانتے ہی نہیں ہے وہ تو لا دین ہو گئے ہیں انہوں نے تو مذہب سے مذہب کو اپنے زندگی سے نکال دیا ہے وہ تو مذہب کو کچھ نہیں سمجھتے وہ تو کہتے ہیں مذہب نے ہمیں پیچھے تا گین دیا تھا چونکہ وہ تحریف شدہ دین تھا ان کا اس لیے جو آگے دیکھئے بتفرقہم اپنے زندگی سے مراد نصارہ ہو تو تفرقہم فرقے بنا دیا اسے مطلب یہ ہوگا کہ ان کو مختلف فرقوں میں مانت دیا جیسے کہ نصارہ کے مشہور تین فرقے ہیں نستوریہ ملکانیہ اور یاقوبیہ ان سب کا الگ الگ غضب ہے آج کل کے تولک اور پروٹیسٹن کے نام سے مختلف چرچے بھی ان کے مختلف ہوتی ہے دوسرے کے چرچوں میں جاتے بھی نہیں ہیں اتنی عداوت ہوتی ہے اور اتنی دشمنی ہوتی ہے وَاخْتِلاَفِ اَحْوَائِهِمْ اور ان کے احواء ان کے نظریات ان کے خواہشات میں اختلاف کی وجہ سے چنانچہ مختلف ہوتی ہے ان کے خواہشات فَكُلَّ فِرْقَةِنْ تُقَفَّرُ الْأُخْرَى اور ہر ایک فرقہ دوسرے فرقے کی تکفیر کہتا ہے ایک فرقہ دوسرے فرقے وہ کافر قرار دیتا ہے تو یہ عذاب یہ ہے عداوت اور یہ بغضہ ہے اس کی صورت بتا رہا ہے سائم جلالہ ہر فرقہ ان میں سے دوسرے کی تکفیر کرتا ہے کیا مطلب مدبی کی نسطوریہ یا قویہ کو کافر کہتے ہیں یا قویہ ملکانیہ کو کافر کرتے ہیں ایک دوسری کی تکفیر کر رہے ہوتے ہیں فَعْنَبِ اَحْمُ اللَّهُ قَرِبِ ان کو بتا دیں گے پھر آخرت کہاں پر آخرت میں اے اہلِ کتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا تمہارے پاس ہماری پیغمبر آ گئے ہیں يُوَجِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ جو کتاب یعنی تورات اور انجیل کی بہت سی ان باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو تم چھپایا کرتے تھے مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی آئی ہے اور ایک ایسی کتاب جو حق کو واضح کر دینے والی ہے جی اب اس کے بعد اہلِ کتاب یعنی یہود نصارہ دونوں دونوں سے اہلِ کتاب یا اہرِ کتاب میں کہ تمہارے پاس ہمارا رسول یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ گئے ہیں اور اللہ کی کتاب وہ لے کر آ گئے ہیں اور اس کتاب میں وہ لی باتیں بیان کرتے ہیں جس کو تم چھپاتے تھے اور یہ بیان فرمایا یا فوہ انکثیر کہ وہ تو تمہاری بہت سی چیزوں کو درگزر کرتا ہے بہت سی تمہارے جو لغزشیں ہیں اس کو درگزر کر لیتا ہے اس لیے اب تمہارے اوپر اس کی اتباع ضروری ہے فرض ہے مزید فرمایا کہ تمہارے پاس نور یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آئے ہیں اور ایک واضح کتاب آئی ہے اس کی پیروی کرنا ضروری ہے یہ تفسیر دیکھئے یا اہلالکتاب الیہود 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 والنصار الیہود والنصار کون مراد ہے اے یہود اور اے نصار اہلالکتاب کا مصداق بتا رہے ہیں قطع جاکم رسولنا محمد ان تمہارے پاس ہمارا رسول آیا رسول کا مصداق محمد یوجن لکم کثیر مما کم تخفونا بیان کرتا ہے تمہارے لئے وہ بہت ساری چیز جس کو تم چھپاتے ہو تخفونا کمانا تک تمہارے جس کو تم چھپاتے ہو منالکتاب کتاب میں سے کتاب کا مصداق کیا ہے التورات والانجیل تورات اور انجیل میں سے جو تم چھپاتے ہو کا آیت الرجم وصفتی ہی اب ما کا بیان ہے ما موصولہ ہے اس کا بیان جو سے کہ رجم کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو ان کو تورات میں اور انجیل میں کھول کھول کر بتائی گئی تھی جس کو تم چھپاتے تھے وہ رسول تمہارے سامنے واضح طور پر کھول کھول کر بیان کرتا ہے اے آف کون کسی وہ بہت سوکت وہ ماف کر لیتا ہے بہت سی باتوں کو نظرانداز کر جاتا ہے من ذالی کا ان میں سے یعنی جس کو تم چھپاتے ہو جو تورات اور انجیل میں آیا تھا وہ بہت ساری باتیں تو وہ ترگزر کرتا ہے اس کو ظاہر نہیں کرتا ایک مطلب یہ ہے کہ اس کو ظاہر نہیں کرتا وہ بہت سی بات ہے جو تم چھپاتے ہو اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو تم نے چھپایا ہوا ہے وہ جب ظاہر ہو جاتا ہے تو اس پر کوئی معاقضہ نہیں کرتا دوسرا مطلب یہ ہے فَلَا يُبَجِّنُهُ تو اس کو بیان نہیں کرتا اِذَا لَمِكُن فِي مُسْلِحَةٌ اس لیے کہ اس میں کوئی مُسْلِحَت نہیں ہوتا اِلَّا افْتِضَاحَكُمْ تمہاری فضیحہ صرف تمہاری تمہیں شرم دلانا ہوتا ہے اس لیے وہ تو بہت ساری باتوں کو تو بیان ہی نہیں کرتا وَقَدْ جَاءَكُمْ اور بتا تحقیق آیا تمہارے پاس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور النور ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے صاحب جلالین کی تفسیر کے مطابق اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کتاب قرآن اور کتاب سے مراد قرآن ہے مبین بَيِّنُنْ ظَاهِرُنْ مبین کا معنیٰ کہ ظاہر بلکل واضح اور ظاہر کتاب تمہارے پاس آ چکی ہے جہاں کے ترجمہ دیکھی جس کی ذریعے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو جو اس کی رضا مندی کی اتباع کرنا چاہتے ہیں اداع دیتا ہے سبول السلام سیدھے راستے کی سلامتی کی راستے کی ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کس کو مَلِتْ تَوَعَرِزْ وَا نَهُ جو اس کی خوشمودی کے طالب ہو وَيْخُرِجُهُمْ مِنَ الظُّلِمَاتِ اِرَنُورِ اور انہیں اپنے حکم سے اندیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اذن ہی اپنے حکم سے وَيَهْدِيْهِمِ لَا صَلَاطِ الْمُسْتَقِيمِ اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے جو یہدی بھی الکتاب وحید امیر کا مرجع کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی ذریعے رحمائی کرتا ہے جو اس کی رضا مندی کی اتباع کرتے ہیں چاہتے ہیں بِأَنْ آمَنَا کیا مطلب صورت رضوان کی اتباع کی صورت کیا ہے کہ اہمان لاتے ہیں وہ صبح السلام ترق ترق السلامت سلامتی والے راستے سلامتی والے راہوں کی سبل سبیل کی جمع ہے راستے کو کہتے ہیں ترق السلامت تفسیر اللفظ بلفظ آخر کی ہے صاحب جلال نے کہ سلامتی کے راستوں کی طرف اللہ تعالیٰ ازائیت کرتے ہیں بعض حضرات نے کہا کہ سلام سے مراد اسلام ہے ایک مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد سلامتی ہے اور دوسرے مطلب یہ کہ صبح اللہ السلام سے مراد اسلام کے راستے ہیں وَيَخْرِ جَهُمْ مِنَا الظُّلُمَاتِ الْكُفْرِ ظُّلُمَاتِ سے مراد کُفْرِ ہے اشارہ کر دیا اِلَى النُورِ نُورِ کی طرح اور سیدھ راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے دین الاسلام اسیدھ راستے کا مجداد کیا ہے دین اسلام لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ ترجمہ دیکھئے جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا تو اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم اور ان کی ماں کو اور زمین میں جتن لوگ ہیں ان سب کو ہلاک کرنا چاہے قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُحْلِكَ الْمَسِيحَ ابن مریم و امہ کہ کون بچا سکتا ہے کچھ تھوڑا بھی اگر اللہ چاہے مسیح ابن مریم اور اس کی ماں کو ہلاک کرنا وَقَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور جو کوئی بھی زمین میں ہے سب کے سب کو تو کون بچا سکتا ہے کون اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لئے ہے جو تمام آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اما بین اماؤں جو کچھ اس کے درمیان ہیں يَخْلُقُ مَا يَشَا وہ جو چیز چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير اور اللہ ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کا کفر بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے مخلوق یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو خدای کا درجہ دے دیا حالانکہ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی شریک نہیں ہے کوئی ہمسر نہیں ہے تمام مخلوقات ہو گئے چاہے وہ جنات ہے چاہے وہ انسان ہے چرند ہے پرند ہے سب اسی کے محکوم ہیں مملوک ہیں اور سب فانی ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور قابل فنا ہے ان میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اختیار سے باہر نہیں ہے تو اگر فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ اور زمین کی تمام مخلوق کو اگر نسو نابوت کرنا چاہے تو کسی کی مجال ہے تو اس کے آگے آ کر اس کو روک سکے تو اس کو فنا ہونے سے بجا سکے تو تعالیٰ نے خودی فرمایا کہ کوئی نہیں ہے جو اس کے ارادے سے اس کو باز رکھ سکتا ہے جی تفسیر دیکھئی ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے مسیح ابن مریم اللہ ہے کیسے اس طور پر کہ انہوں نے بنایا عیسیٰ علیہ السلام کو الہاں معبود وہم الیاقوبیہ یہ کون تھے کہنے والے قالو کا مستاق بتا رہی ہے یاقوبیہ فرقات من النصارہ یہ نصارہ کا ایک فرقہ تھا جس کا پہلے ہم نے اشارہ عن ذکر کیا ملکانیہ اور یاقوبیہ اس میں یاقوبیہ ایسا فرقہ تھا جو کہ مسیح ابن مریم ہی کو الہ کہتا تھا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قل فَمَنْ يَمْ لِكُوْ اَيَّدْفَهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ کون اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اسے روک سکتا ہے ان اشیئن ان کچھ بھی اِنْ عَرَادَ اَنْ يُحْلِقَ المسیح ابن مریم وَأُمْهُ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم اور اس کی والدہ کو حلا کرنا چاہے وَأَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِنَ اور جو کچھ زمین میں ہیں ان سب کو اَيْلَا أَحَدَا يَمْلِكُ ذَالِكَ حاصل امانہ بتا رہے ہیں کہ کوئی نہیں ہے جو یہ دفاع کر سکے جس کو یہ اختیار ہو کوئی نہیں ہے فَلَوْقَانَ المسیح الٰہا اور اگر مسیح الٰہ ہوتے معبود ہوتے اَقَدْرَ عَلَي تو وہ اس پر قادر ہوتے یہ سب بچانے پر قادر ہوتے بیان فرمائے جو آپ دے رہے ہیں وَلِلَّهَ مِلْقُسْسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَا بَيْنَهُمَا اَخْلُقُمَا اَشَاءُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْئِئِن شَاءُ مُحْصُوف کا بیان ہے کہ ان کے لیے صفت ہے شاہوں کی جس چیز کو بھی چاہتا ہے اس کی قدرت رکھتا ہے یہ عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ عیسائیوں کے کتنے فرقے ہیں آپ نے ابھی ابھی سبق میں پڑھا تو کمنٹس میں جواب ضرور لکھئے گا اللہ تعالیٰ نے جلالین پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ